اسلام علیکم دوستو میں اپنی خجور کی نرسری کے اندر موجود ہوں میں آپ کو خجور کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گا کہ آپ نے کس موسم میں اس نرسری کو اپنی زمین پر اگانا ہے اور کتنے سے بعد اس کا پھل تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کی ویڈیو دکھاؤں گا اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو یہ میری خجور کی نرسری ہے ان پودوں کی عمر جو ہے جب ان کو اپنے مادر پلانٹ سے اتارا گیا تھا اور اس کو یہاں پہ دوبارہ بویا گیا تھا تو اس کی عمر اب ڈیٹھ سال ہو گئی ہے ایک سال کے بعد ان کو دوبارہ یہاں سے نکال گئے دوسری زمین پر اس نرسری کو لگایا جا سکتا ہے جیسے جیسے ان کے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے ساتھ ان کے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ بھی ساتھ لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک خودے کے ساتھ قریباً آٹھ سے دس بیبی پلانٹس لگتے ہیں اور اب یہ بالکل ریڈی ہیں ان کو اب یہاں سے اتار کے دوسری زمین پر لگا سکتے ہیں اور ہمارے علاقے میں اس کی قیمت پچیس سو سے لے کر تین ہزار پہنتیس سو تک ہے اس کو یہاں سے اتار کے لگانے کا پرسیجر یہ ہوگا کہ اس کو ایسی زمین پر لگائیں جہاں پہ پانی بھی اویلیبل ہو وہاں پہ مٹی بھی ہو فل ریٹ ہو تو وہاں پہ یہ نہیں ہو گئیں گے اب یہ والے پودے ان کچھے میں نے ہوئے ہیں اور اس نرسری کو تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے یہاں پہ لگائے ہوئے تو یہ ریڈی ہیں یہاں سے دوسری زمین پر لگانے کے لیے میری جو نرسری کھڑی ہے اس کی اس کی یہاں پہ کل تعداد جو ڈیڑھ سال کی ایج گئیں ان کی تعداد ہے ڈیڑھ سو تو اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا اس میں کچھ پودے بہت چھوٹے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ان کے بیبی پلانٹ ان کے مدر پلانٹ سے اتارے گئے تھے تو بیبی پلانٹ چھوٹے تھے کچھ بیبی پلانٹ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے سال دیڑھ میں لیکن کچھ جب بہت چھوٹے ہوتے تو ان کا سائز بھی اسی حساب سے چھوٹا ہوتا ہے اس طرح یہ والے پلانٹ ہیں یہ کافی بڑے ہیں کیونکہ یہ جب بیبی پلانٹ جب یہ تھے اور مدر پلانٹ سے اتارے گئے تھے تو ان کا سائز پہلے سے ہی بڑا تھا تو اسی حساب سے ان کا جو ہے اب جس طرح یہ ہے یہ چھوٹا پلانٹ ہے یہ بھی چھوٹا ہے تو آن ایوریج ان پلانٹ کی جو ہے نا پرائس ہے وہ پچی سو سے لے کر پیتی سو تک ہے جو ڈیڑھ سال کی ایج کے ہیں ایک سال کی ایج کے جو ہوتے ہیں وہ دو ہزار سے دین ہزار کے ذرمیان میں ملتے ہیں اب یہ والے پلانٹ کافی بڑے ہیں تو ان کی پرائس جب یہ ایک سال بعد ان کی پرائس کافی زیادہ ہوگی تین ہزار پینتی سو تک ہوگی اسلام علیکم دوستو میں جب نے خجور کی نرسری کے اندر موجود ہوں میں جب آپ کو خجور کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گا کہ آپ نے کس موسام میں اس نرسری کو اپنی زمین پر ہوگانا ہے اور کتنے سے بعد اس کا فل تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کی ویڈیو اس کے پورے ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو یہ میری خجور کی نرسری ہے ان پودوں کی عمر جو ہیں جب ان کو اپنے مادر پلانٹ سے اتارا گیا تھا اور اس کو یہاں پر دوبارہ بویا گیا تھا تو اس کی عمر اب ڈیڑھ سال ہو گئی ہے ایک سال کے بعد ان کو دوبارہ یہاں سے نکال گئے دوسری زمین پر اس نرسری کو لگایا جا سکتا ہے جیسے جیسے ان کے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے ساتھ ان کے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ بھی سات لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک پودے کے ساتھ تقریباً آٹھ سے دس بیبی پلانٹس لگتے ہیں اور اب یہ بالکل ریڈی ہیں ان کو اب یہاں سے اتار کے دوسری زمین پر لگا سکتے ہیں اور ہمارے علاقے میں اس کی قیمت پچیس سو سے لے کر تین ہزار پینتی سو تک ہے اس کو یہاں سے اتار کے لگانے کے پرسیجر یہ ہوگا کہ اس کو ایسی زمین پر لگائیں جہاں پر پانی بھی اویلیبل ہو وہاں پر مٹی بھی ہو فل ریٹ ہو تو وہاں پر یہ نہیں ہو گئیں گے اب یہ والے پودے ان کو چھے میں نے ہوئے ہیں اور اس نرسری کو تقریباً ہمارے پر پانی بھی ہوگیا ہے یہاں پر لگائے ہوئے یہ ریڈی ہیں یہاں سے دوسری زمین پر لگانے کے لئے میری جنرسری کھڑی ہے اس کی اس کی یہاں پر کل تعداد جو ڈیڈ سال کی ایج گئیں ان کی تعداد ہے ڈیڈ سو تو اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا اس میں کچھ پودے بہت چھوٹے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ان کو بی 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 پلانٹ ان کے مدر پلانٹ سے ہوت MOSซہ بھی ببی پلانٹ چھوٹے تھے کچھ بی بی پلانٹ بڑے ہوتے ہیں پلانٹ جب یہی تھی اور مدر پلانٹ سے ہوتارے گئے تھے توôn ان کا سائز ہوتا ہے سال ڈیڑھ میں لیکن کچھ جب بہت چھوٹے ہوتے تو ان کا شائز بھی اسی حساب سے چھوٹا ہوتے ہیں جس طرح یہوالے پلانٹ ہیں یہ کافی بڑے ہیں کیونکہ یہ جب بی بی پلانٹ جب یہ تھے اور مادر پلانٹ سے ہزارے گئے تھے تو ان کا سائز پہلے سے ہی بڑھا تھا اس حساب سے ان کا جو ہے اور جس طرح یہ ہے یہ چھوٹا پلانٹ ہے یہ بھی چھوٹا ہے اور ایوریج ان پلانٹس کی جو ہے پرائیس ہے وہ تجیس سو سے لے کر پیتیس سو تک ہے جو ڈیر سال کی ایج کے ہیں ایک سال کی ایج کے جو ہوتے ہیں وہ دو ہزار سے تین ہزار کے ذریعہ ہوتے ہیں اب یہ والے پلانٹ کافی بڑے ہیں ان کی پرائیس جب یہ سال بعد ان کی پرائیس کافی زیادہ ہوگی تین ہزار پنتیس سو تک ہوگی اچھا دوستو تو میں آج آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں اس خجور کے دروار کے بارے میں جو میں نے آپ کو یہ وزیرڈ بھی کرائی ہے اپنے درستری اصل میں یہ جو خجور کی جو سب سے بڑی اچھی کورٹی پاکستان کی ڈھیکی خجور اور اس کو انڈیا میں اور سکھر میں لوگ یا پنجاب کے اندر جو لوگ اس کو نرک خجور کے نام سے جانتے ہیں اصل میں اس کا اور ہی دن بھی ہے انڈیا رسپل خان کا علاقہ ہے ڈھیکی اور اس کو نام بھی ڈھیکی دیا گیا ہے چونکہ پاکستان میں زیادہ کچھ سال پہلے تک تو سوشل میڈیا تھا رہی سوشل میڈیا کے نام نہیں کی پہچانتے ہیں لوگ اس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کی برینڈ نام بنی جانتے ہیں اس کو نرک کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ نرک جو سائد ہے وہ دو سے تین انچ کا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نرک خجور کو اگانے کے دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مدر پلانٹ سے بی بی پلانٹ اتا رہے ہیں اس کا سائد ہی خانسا ہوتا ہے چھوٹے سے ہوتا ہے یا بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو اگر اتار کے اس کو ڈیریکٹی مطلب باہ بنانے کے لئے اس کو لگائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی پڑکشن اتنی نہ ہو اور اس کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملکل لگے ہی نہ اور آپ سو پودا لگاتے ہیں سو میں سے پچاس چالیس مر جائیں لیکن اگر آپ اسی اسی بی بی پلانٹ کو وقت نرسری کے طور پر پہلے اپنی زمین میں قریب قریب ہوتے ہیں اور ان کو ڈیلی ہر دوسرے تیسے دن پانی لگاتے ہیں پہلے پانچے مہین ہیں یا ہفتے میں ایک دوہ پانی لگاتے ہیں جب ان کی جب جڑ مضبوط ہو جائے تو پہلے ان کو مہینے بعد پانی لگائیں ان کو تین ہفتے بعد پانی لگائیں تو ابھی خاف چل جائے گا لیکن جب سخت گرمی ہو تو پھر آپ اس کو کوشش کر کریں ایک ہر ہفتے میں ایک دوہ پانی لگائیں تو جب وہ نرسری ہوگی جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے نرسری کے ایج ایک سال سے دو سال کے ہو آپ اس کو آرام سے بیچ سکتے ہیں اس کو کسی سال پر اندر کسی بھی مہینے میں بہت سکتے ہیں لیکن جو بیو پلانٹس ہوتے ہیں ان کا سیرف جون کا مہینہ اور جنوری کا مہینہ ہوتا ہے جنوری کے مہینے میں جو بیو پلانٹس لگائے جاتے ہیں اس کی ریشو کام ہوتی ہے بچنے کے جو جون میں لگائے جاتے ہیں اگر ان کو پانی دیا جائے تو اس میں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ پر سنٹ پر لگ جاتے ہیں لیکن جو مور پریفرڈ طریقہ ہے جو آپ لگائیں جس سے ہم لوگ بھی خود بھی لگاتے ہیں ہم جو پلانٹس ہیں ان کو ہم پہلے اس کی نرسری بناتے ہیں اس نرسری کو وہاں سے دوبارہ سے ہم اس کو دوبارہ سے اس کو دوبارہ دوسری زمین میں لگاتے ہیں جہاں ہمیں باغ نہ لگتے ہیں ایک پودا جب ہم نرسری سے اتار کے جب اس کو باغ کی صورت میں لگانے لگتے ہیں تو ایک پودا چوتھے یا پانچ میں سال اس کے ساتھ یعنی آٹھ سے دس بی بی پلانٹس دے دیتا ہے ایک چین ہوتی ہے اگر آپ نے دس پودے بھی لگائیں اندرسری سے اتار کے اپنے زمین میں تو کم از گم آپ کو اسی سے سو پودا ہوا دوسرا ڈیبی بلاڑ دیں گے آپ اسی سے سو پودے کو پھر نرسری بنائیں پھر نرسری کو جو آپ لگائیں آپ آٹھ سے دس سال کے اندر آپ نے دس پودے سے آپ ہزار پودا اس سے مطلب اس کی چین ہزار پودے دکھر سکتے ہیں ویسے یہ کربار اگر ہم ان ٹائمڈ آف ایک آنمی دیکھیں تو یہ کربار کافی زیادہ پرڈکٹو ہے اس میں زیادہ منافع ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو جو اس کی دو پرڈکٹس ہوتی ہیں نرلیس ٹرکی خجور پر ایک ہوتے ہیں جو فریش والی خجور جس کم خجور بولتا ہوں اور ایک ہوتے ہیں چھوارے جو پاکستان میں کم اور انڈیا میں زیادہ بھگتے ہیں اور دوسرے کمٹریز میں تو خجور ہم لوگ بناتے ہیں جو پاکستان میں سیل ہو جاتی ہے لوکل ہی سیل ہو جاتی ہے 300 سے 400 پر تک ایک کیجی کرائیس ہوتی ہے بڑے آرام سے آسانی سے بھگ جاتی ہے ہم جو چھوارہ اس سے بناتے ہیں وہ کافی بال کے مہور بناتے ہیں وہ مطلب ہمارے ڈی خان ڈسٹرک میں ایک لاکھ بیس ہزار بوری بنتی ہے چھوارے کی ایک لاکھ بیس ہزار بوری اور ایک بوری میسی کیجی کے وزن ہوتا ہے یہ تکیبن لاکھوں کیجی جو ہیں یہ کیار ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے ڈھکی کلور سے وہ بھی اس کا ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے در ہمارے ایکسپورٹرز کو اپنے اثر کر کے اندر وہ ہم سے خرید کے آگے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ پاکستان کو ڈیوڈی میں آتا ہے اور کافی زیادہ ہم لوگ کو بھی کافی اس میں بچت ہو جاتے ہیں اچھا خاصا کما لیتے ہیں اور جو اس کا مہینہ ہوتا ہے صرف اگست کا مہینہ ہوتا ہے کام کرنے والا خاص گرمی ہوتی ہے لیکن کام بھی اسے بھی نمت ہے کیونکہ خجور تب ریڈی ہوتی ہے اس کو جب لوگ اتارتے ہیں جب فریش خجور بناتے ہیں تو اس کو ہم لوگ دھوپ میں بیچھا دیتے ہیں سافت کر کے جس خجور سے ہموں نے چھوارہ بنانا تو اس کو بائل کرنا ہے ذو میں اس کو بایل کرنا کے بعد اس کو بچھا دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم لوگ 8 سے 10 دن ایک بچ کو ہلوکڑا ہے ذو لیکن پھر ہوتی ہے خجور کو میں 6 سے 8 دن لیتا ہے اور چھوارہ پھر 6 سے 8 دن کے اندر بھیکت تیار ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو کٹہ کر دیتے ہیں اور مہینے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم رکھ سکتے ہوزی ہے بیٹھ دیتے ہیں اور کچھ اوڑا بہت کچھ اپنی جو دکانوں میں بکھتے ہیں وہ یہاں آویلیبل ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ یہ فرس ٹائم اس کی اندرسمنٹ زیادہ ہوگی اگر آپ فر ایکزمپل سو یا ڈیڑھ سو آپ اگر آپ بس ایک قلعہ زمین ہے یعنی ایک ایکر زمین ہے اس میں آپ ڈیڑھ سو پلانٹ کو لگا سکتے ہیں اس میں آپ پھر اپنی فسل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فسل نہ کریں صرف اور صرف یہ پلانٹس ہیں اور جو سکورٹ ہو یا ہمیں کام نہ کرنا پڑے بیک میں آپ دو سو سے لے کر دو سو پیس چاریس تک آپ سکر در پودے لگا سکتے ہیں اگر دو سو چاریس پودے لگائیں گے تو پھر آپ کے دور اور چیز میں اور بھی صرف ہوئی پودے ان کے اور کس میں ٹیکٹر دیں جا سکے گی ان کا دس فٹ کا فاصلہ رکھنا پڑے گا تو یہ ایک پودے کی قیمت ہے ہمارے علاقے میں انڈیرہ سمیل خانوں میں جو اس کو اصل ہوئی جن ہے پچھے سو سے لے کر پینتی سو تک ہے اور جو ایک سال کی ایج کا ہوتا ہے اس کی قیمت دو ہزار سے لے کر تھی ہزار تک ہے بہرحال یہ فرس ٹیم انویسمنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ تین چار سال آپ کو صبر کر نہ بڑتے ہیں تاک کہ اس کا پھال آ جائے اور اس کے در سے بی بی پلانٹ جب اس کے بی بی پلانٹ آئیں گے تو آپ کا سارے کے سارے باہر کی قیمت ان بی 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 پلانٹس کے اندر سے ہی نکل جائے گی کیونکہ ایک بی بی پلانٹ کی قیمت پانچ سو سے لے کر ہزار پیدک ہے جو اوکے اوروجینل جو ہے آپ کے نرسری والا جو تیار شدہ مطلب جو نرسری میں آپ کو ملتا ہے ایک پودے وہ پچی سو سے تین ہزار تک یا پہتی سو تک ہے تو ہر پودے کے ساتھ جو تو وہ آپ کی قیمت سارے کے سارے نکل جائے گی پھر اس کے بعد آپ کا جتنا بھی ہوگا سارے کا سارا فری ہوگا اور آپ اس کو جو ہے چوتھے سال اس کا پھال آنا شروع ہو جاتا ہے پھر پانچ میں چھٹے چوتھے سال تین چار خوشیں آئیں گے پھر اس کے بعد کچھ سالوں باز کے پندرہ سے بیس خوشیں ہوتے ہیں تو اگر آپ خود بھی پروڈکشن لینا چاہتے ہیں ایک پودے کے اندر سے تو آپ کو چار ہزار سے لے کر آٹھ ہزار تک کے درمیان میں ایک پودے کی جو ہے نا پروڈکشن مطلب اس کی عمدنی ہو گیا آپ کو ایک سال میں سال میں ون ٹائم اس کی کاشت اس کے پر پھال لاتا ہے تو سال میں یہ نہیں کہ آپ کو محنت کوئی نہیں کرنی پڑے گی مزے کے بعد یہ ہے کہ اس کو آپ لگا دیں زمین کے پر اور اس کے بعد آپ اس کے اندر سے پیسہ لینا سٹارٹ کر رہے ہیں مطلب عمین کے آپ نے لگا دیا تیار ہو گیا تین چار سال میں آپ پانی کے خیال کرنا بڑے گی پہلے سال زیادہ خیال کرنا بڑے گی اس کے بعد آپ آپ نے لگا دیا پودا اور پودا رہ دی ہوگی جب اس کا پھالانا شروع گیا تو آپ صرف جو بارش ہوتی ہے اس سے بھی گزارا کر سکتے ہیں بارش کے پانی سے بھی وہ کام آپ کا چل جائے گا تو اس کاروبار میں کافی زیادہ پیسہ ہیں کافی زیادہ پوٹینشل ہے اور پاکستان بھی مستقبل قریب میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ ہے یہ یورپین منڈیز کو ہٹ کرنے لگے ہیں اور میڈلیز کو ہٹ کرنے لگے ہیں سعودیا کو ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ نے اس کاروبار کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے تو میرے سے کانٹینٹ کریں اسکرپچر میں میں نے اپنا مومبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس بھی دیا ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو گائیڈنس لینی ہو یا اپنے خجور کا یہ پنیری خریدنی ہو تو میرے سے کانٹیک کریں اسلام علیکم